بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورز میرے نام ڈکس آئی محمود ہے اور آج ہم ایک کیس دیکھنے کے لیے ایک فارم پر آئے ہیں یہ فارم ملسی والی سائیڈ پر ہے یہ نورملی جو ہم وزٹ کرتے ہیں فارم پر تو موسلی کچھ کیسز ہی ہوتے ہیں جو ہم دیکھنے جاتے ہیں یہ جو کیس آپ کے سامنے جانور کھڑا ہے اس کو ال ڈی اے کا مسئلہ ہے تو ال ڈی اے کی میں نے پہلے بھی دو تین ویڈیوز لگائی ہیں اس بھی جو تھا یہ ال ڈی اے کے اس کو اب اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو اس کو تقریباً بائیس دن ہوئے ہیں بچہ دیئے ہوئے اور اس کی لیکٹیشن جو ہے وہ چوتھی لیکٹیشن ہے پرڈکشن میں ٹھیک تھا جانور بٹھ اب اس کی ہسٹری میں یہ آ رہا ہے کہ مسلسل اس نے جو پندرہ دن کے بعد جو ہے اپنا باڈی کے کنڈیشن جو ہے وہ ڈراب کرنا شروع کر دی یعنی کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا ساتھ اس کو ڈائریہ لگ گیا تھا اور فیڈنگ جو تھی وہ نورملی یہ جو تھی ٹین پرسنٹ کر رہی تھی نورملی انیمل جاتا تھا فیڈنگ ٹیبل پر فیڈ جو تھا وہ نہیں اٹھا رہا تھا یہاں پہ دوگ صاحب ہیں انہوں نے جب چیک کیا اس کو تو وہ پہلے اور ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ریومنگی بٹھ ایفنیٹلی جب انہوں نے چیک کیا تو اس کو ڈی ایسیو فائنڈ آٹ ہوا تو اس کی آج ہم سرجری آپریٹ کرنے آئے ہیں تو سرجری میں اب دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک کو منٹوپیکسی ہوتا ہے اور دوسرا رول انٹوگل میتھڈ ہوتا ہے پینڈ کرتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ منٹوپیکسی کو پریفر کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ رول انٹوگل کو میتھڈ کو پریفر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سمیں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں منٹوپیکسی بیسل کے لیے جو ہے وہ مور ایکوریٹ جو ہے وہ سرجری ہے بٹ اس میں ہوتا گیا ہے آپ کو ٹوٹلی اینیمل کو اوپن کرنا پڑتا ہے رائٹ سائیڈ سے اوپن کر کے آپ جو ہے ایبو میزم میں سے ہوا نکال کے اس کو فکس کرتے ہوتے ہیں رائٹ فلانگ کے ساتھ اب ڈیفنیٹلی وہ مور ایکوریٹ اس لیے ہے کہ ایک تو جب آپ اینیمل کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو آرگنس اندر پتا چل جاتا ہے کہ کس کنڈیشن کے ہیں آیا کہ وہ جانور جو ہے اس کے آرگنس جو ہیں وہ زیادہ ڈیمی تو نہیں ہوگے تو وہاں پہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ اس لیے انیمل کی ریکوری کے کیا چانسز ہوتے ہیں دوسرا اس سسٹم میں اومینٹوپیکسی میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پائلورک انڈ کو جو اب اومیزم کی ہے اس کو پکڑ گئے آپ رائیڈ فلنگ سے فکس کر دیتے ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ یہ آرگن میں وہاں سے اٹھایا اور اس کو فکس کر دیا جو بلینڈلی کوئی اپرووش نہیں کر رہے تھے تو اس لیے وہ بہر ایکوریٹ ہے بٹ اس کی جو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں وہ پوسٹ اپریٹیو پہ ہوتے ہیں ایک تو ڈیفنیٹلی سرجری پہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر انیمل وی کو بہت زیادہ تو پوسٹ اپریٹیو میں اپریشن کے بعد اس کی ریکوری ہے اس کی چانسز کام ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو خرچہ ہے وہ ڈیفنیٹلی اور اس پہ لگتا ہوتا ہے پوسٹ اپریٹیو میں ہم جائیں رول اینڈ ٹوگل میتھڈ پہ تو رول اینڈ ٹوگل میتھڈ بلکل ایزی میتھڈ ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ اینیمل کی کوئی چیز اپن نہیں کرنی پڑتی آپ اس کو جسٹ باہر سے سوچر لگاتے ہوتے ہیں اب رول اینڈ ٹوگل میتھڈ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اینیمل کو کوئی سرجری اپریٹ نہیں کرتے اور اس کی کوئی پوسٹ اپریٹیو آپ کو نہیں کرنی پڑتی لیکن اس میں اب جو ہے ایکوریسی وہ یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مور ٹیکنیکل جو یہ ہے وہ اس میں آپ کو ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ بلینڈلی اپروچ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے زیفائیڈ کارٹیلی سے آپ نے پیچھے اس کو رائٹ سائیڈ پہ چار سے چھے انچ پہ آپ نے اس کو سوچر کرنا ہوتا ہے جو کہ ابو میزم کا فرنٹ لوب ہوتا ہے تو آپ کیونکہ آپ بلینڈلی اپروچ کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ سوچر لگا رہے ہیں تو اگر آپ مور ٹیکنیکل اس میں نہیں ہیں تو یہ میتھڈ جو ہے وہ زیادہ تار اچھے ریزالٹ نہیں دیتا بٹ اس میں اگر آپ ڈیفنیٹلی ساؤنڈ کے بیس پہ آپ اس کو سوچر کرتے ہیں اور اگر آپ مور ایکوریٹ ہیں تو پھر آپ کو اس میں ریزالٹ ملتے ہیں تو یہ میتھڈ جو ہے ایزی ہے بٹ مور ٹیکنیکل ہے تو کوئی عام بندہ اس کو جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر سکتا تو یہ بیسکلی دونوں میتھڈ تھے اس اینیمل کو کیونکہ ابھی بائیس دن ہوئے ہیں تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو ہم رول اینڈ ٹوگل میتھڈ ہی کریں گے کیونکہ یہ ابھی اس کو فریشلی یہ کیس ہے دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کیس جو ہے وہ پرانا ہو جائے پرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے الڈی اے کو زیادہ دن ہو جائیں تو پھر ہم اس میں پریفر کرتے ہوتے ہیں امنٹوپیکسی کو کیونکہ اس میں سم ٹائم جو آپ کی اڈھیجنز ہو جاتی ہیں یعنی اڈھیجن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ایبوم عظم ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ کیونکہ موو کر جاتا تو وہاں پہ وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کو اگر ہم امنٹوپیکسی کرتے ہیں تو پھر ہم ایڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیس اڈھیجن ہو گئی ہیں تو پھر دیفنیٹلی اس کی ریکاوری کی چانسز جو ہیں وہ بہت کام ہو جاتے ہیں تو یہ کیونکہ بائیس دن پہ سائے اس لیے ہم اس پہ کیس پہ گئے ہیں اگر یہ ہی کیس ہوتا تھرٹی ڈیز پہ یا تھرٹی پلس ڈیز پہ تو ہم اس پہ پھر دیفنیٹلی امنٹوپیکسی پہ جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ڈریکٹ جو ہیں وہ امنٹوپیکسی کو پریفر کرتے ہیں اپنا اپنا جو ہے اس میں ہم کیسکتے ہیں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں یہ بیسک دو سرجیز تھی اب ہم اس پہ تھوڑا سمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے تو یہ نورمل جو ہے ال ڈی اے کا کیس یہ آپ کو پتا ہے کہ آفٹر کاروینگ اس کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ جو کہ کاروینگ سے پہلے دن سے لے کے تیس دن تک اس کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ ریزن اس کے بہائنڈ ڈیفرنٹ ہیں بہت ساری ہیں کوئی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کے ہونے کے وجہ سے تو پہلے پہ یہ ہے کہ یہ موسٹلی جو ہے فریزن اینیملز میں آتا ہے آپ کے لوکل اور جو جرسی اینیملز میں بہت کام چانسز ہوتے ہیں تو جو اینیمل بڑے سائز کا ہوگ جو ہے وہ بڑے سائز ہوتا ہے تو یہ ان میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب ہوتا گیا اس میں جیسے اینیمل پارچریٹ کرتا ہے تو جب وہ گرینز کھاتا ہے تو گرینز کی وجہ سے جو اس کی گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں وہ ابو میزر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوسرے ہم کیس پہ جائیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے ریزن اس کی جب ہم اینیمل کو کلوز اپ میں پروپر سپیس نہیں دیتے جس میں سٹال میں اگر ہم بٹھاتے ہیں ان کو تو اس میں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اینیمل ا اپنی اپنی پروزیشن میں نہیں بیٹھتا جس کی وجہ سے اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایل ڈی اے میں چلا جائے اس کی پریونشن میں سیمپل ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے اینیمل کو یہ ہے کہ کلوز اپ میں اوپن سپیس دیں سٹال میں کوشش کریں کہ نہ بٹھائیں تاکہ وہ اپنی جو جس نارمل پروزیشن بیٹھتا ہے وہاں پیٹھے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کعویں کے بعد آپ اس کو کوشش کریں کہ اچھا فائبر دیں اچھا فائبر سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کو جو چارہ ہے وہ اچھا دیں چارہ جب وہ کھائے گیا تو گیسز کم پروڈیوس ہوں گی گرینز جو ہیں وہ آپ ایکوریٹ رکھیں اگر آپ نے کعویں کے بعد انیملز کی جو انرجی ہے اس کو بھی سٹیبل رکھنا ہوتا ہے تو ونڈا دینا بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے بٹ آپ اس طرح کا ونڈا سیٹ کریں کہ جس میں اس کے انرجی اور پروٹین پوری ہو جائیں بٹ وہ کوانٹی میں کام ہو یہ اس کی پریونشن ہے تو یہ بیسک آج کا کیس تھا تو ابھی آپ کو اس کا پریشن کر کے بھی دکھاتے ہیں رول اینڈ ٹوگل ایک اور جو ا اپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نورملی ہمارے فارمز پہ جو ویٹس ازراعت ہوتے ہیں ان کو اس کیس کا جو ہے موسٹلی کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ الڈی اے کو ہم نے ڈائیگنوز کس طرح کرنا ہے تو یہ آئی ٹھنک سو بیسک نیڈ ہے یہ ہر جو ویٹنیرین ہے یا ویٹس ہیں وہاں پر ان کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ انیملز کو پروپر ڈائیگنوز کس طرح کرنا چاہیے کی پریونشن میں یہ ہے کہ جب آپ کے انیملز کعب کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے ایکیس دن تک یا تیس دن تک ریگولرلی جو ہے آپ اس کو چیک کرتے رہیں اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے لیتے رہیں تاکہ جب بھی وہ انیمل اس طرف جا رہا ہو لڈی اے کی طرف تو آپ اس کو جلدی پک کر سکتے ہیں تو اس کے انیملز کی ریکاوری اتنی جلدی ہوتی ہے اور دوسرا یہ جتنا کیس لیٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹرو ڈائیجیشن جو ہوتی ہے وہ ایبومیزم میں ہوتی ہے تو جتنا لیٹ ہوتا ہے انیمل اتنا ویک ہوتا جاتا ہے س تو جتنا جلدی اس کو پک کر لیں تو اتنا فائدہ ہوتا ہے سو اس کی ڈائیگنوزس جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہر بندے کو آنی چاہیے تاکہ آپ پروپلی ٹائم پر اس کو پک کر سکیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کر سکیں موسیقی یہ آج کی بیسکی ویڈیو تھی آئی ہوپ اس میں آپ کو کافی سری چیزیں جو ہیں وہ لننگ کو ملی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ